چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ پر فل کوٹ ریفرنس سینئر جیج غیر حاضر جسٹس منصور علی شاہ جسٹس اثر من اللہ جسٹس شہزاد ملک جسٹس منی بختر اور جسٹس آئیشہ ملک شریک نہ ہوئیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خطاب میں کہا ایک کاغرس ایک پارٹی کے لیے فائدہ دوسری کے خلاف ہوتا ہے ہم قانون اور قانقزوں پر چلتے ہیں سچ کیا ہے یہ اوپر والا جانتا ہے ہو سکتا ہے ہم سے بھی کچھ فیصلے غلط ہوئے ہوں ہم کیس سنتے ہیں کاغرس پر کچھ فکریں لکھے ہوتے ہیں اندازہ لگانا ہوتا ہے کہاں سچ ہے کہاں جھوٹ ہے ہو سکتا ہے بے پناہ ہم نے فیصلے غلط کیے ہوں کیونکہ کاغرس کی ٹکڑوں پر جو لکھا گیا ہے وہ ایک پارٹی کو فائدہ دیتا ہے اور دوسرے کو نہیں جیسے میرے دوست یائے فریدی نے ساپ نے کہا کہ بھالو کہیں گے یا ریچ کہیں گے یا سب بیر خطرناک ریچ ہے ریچ کے ساتھ گزارہ کیا چیف جسٹس کاظی فائز عیسیٰ کی کمی محسوس کریں گے ان کو بہترین اور نرم مزاج انسان پایا نئے چیف جسٹس یائے فریدی نے چیف جسٹس کاظی فائز عیسیٰ کو ریچ کہہ کر مخاطب کیا کہا جسٹس فائز کو اکسائیں تو ان کے غصے سے بچنا مشکل ہے چیف جسٹس نے خود کو ریچ تسلیم کرتے ہوئے گزارہ کرنے پر شکریہ ادا کیا جسٹس یائے فریدی کے حلف برطاری کل ہوگی چیف جسٹس قاظی فائز عیسیٰ نے عدلیہ میں بیرونی مداخلت روکنے کے بجائے اس کے دروازے کھولے سادھی ججس میں تفریق پیدا کی جسٹس منصور علی شاہ کر اجسرار سپریم کورٹ کو خط فل کورٹ میں ادم شرکت کی وجہات بتا دی کہا چیف جسٹس قاظی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کو کمزور کرنے اور اپنے قوانین بنانے کا مناسب گراؤنڈ بنا دیا ججس ہمیشہ آزاد ہونے چاہیے تو ہی انصاف ممکن ہوگا مسائل کم ہوں گے تو عوام کا پارلیمنٹ پر اعتماد بڑھے گا بیریسٹل گوھر کہتے ہیں پہلی مرتبہ عدالت کے اندر ایک اور عدالت قائم کی گئی حکومت نے پارلیمنٹ کو ربر سٹیم بنا دیا پی ٹی آئی کے جن پانچ لوگوں نے ووٹ دیئے انہیں پارٹی سے نکالیں گے پاکستان سٹوک ایکسچینج میں ایک اور ریکارڈ ہنڈویٹ انڈیکس میں نوے ہزار پوائنٹس کا سنگے میں ہی لبور کاروبار کے دوران انڈیکس میں گیارہ سو پوائنٹس کا زافہ مزید آٹھ آئی پی پیس سے بتالے قوم کو جلد خوشخبری دی جائے گی ان آئی پی پیس کی ریٹس کم کیے گئے ہیں جن سے ارب روپے کی بچت ہوگی اتتالکہ قومی اسیملی میں خطاب کہا اگلی گرمیوں سے پہلے بجلے کی قیمتیں مزید کم ہوں گی وفاق اور پنجاب نے بجلی سارفین کو گزشتہ تین ماہ میں کل پچھاندے ارب روپے کی سبسڈی دی بانی پی ٹی آئی کے لیے عالمی سطح پر مہم چلائی جا رہی ہے اسرائیلی حکومت اور لابنگ فرمز پی ٹی آئی کی حمایت کر رہی ہیں غیر ملکی میڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے شرجیل میمن کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو لانچ کیا گیا وہ اقتدار سے باہر ہونے کے بعد انقلابی بن جاتے ہیں بشرا بی بی رہائی کے بعد وزیر اعلی ہاؤس خبر پختنخواہ کی انکسی میں قیام پذیر انکسی میں بغیر اجازت کسی کے بھی جانے پر پابندی آئیت بشرا بی بی کی علی امین گنڈپور اور دیگر پارٹی رہنماؤں سے ملاقات جاری بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل میں نہیں ہوئی ڈیل کرنے والے لندن یا سعودی عرب بھاگ جاتے ہیں بیریسٹر سیف کی تنقید کہا مخالفین ڈیل کی بے بنیاد افماہیں پھیلا رہے ہیں ڈیل مخالفین کی خواہش ہو سکتی ہے مگر حقیقت نہیں بانی پی ٹی آئی کی بہنیں علیمہ خان اور عثمہ خان کی زمانت منظور جج ابو الحسنان ذلقنین کا دونوں کی رہائی کا حکم روپ کارجاری ایٹی سی اسلام آباد نے ڈی چوک احتجاج کیس میں بیس بیس ہزار کے مچنگوں کے عوض زمانت منظور کی نواز شریف کا دورہ یورپ لہور میں دبائی پہنچ گئے ایک روز قیام کے بعد لندن جائیں گے وزیرالہ مریم نواز نومبر کے پہلے ہفتے لندن پہنچیں گی نواز شریف اور مریم نواز اکھٹے یورپ کا دورہ کریں گے امریکہ بھی جائیں گے کندھ کورٹ کے سکول میں اسادزہ کی تعداد طلبہ سے زیادہ آج نیوز کی خبر پر ایکشن محکمہ تعلیم حرکت میں آ گئی اب سران نے اسادزہ کا تبادلہ کرنا شروع کر دیا پنجاب میں ڈینگی کے ڈنگ تیز روہ مار ڈینگی سے چار افراد دم توڑ گئے روہ برس گیارہ مریض جان کی بازی ہارے چوبیس گھنٹوں میں ڈینگی کے ایک سو اٹھائیس کیسز ریپورٹ مگوزہ کشمیر پر بھارتی قبضے کے ستتر برس قومی اسیمبلی میں یوم سیاہ کی قرارداد منظور کشمیر کی سیاسی جمہوری اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کی حمایت کا عظم مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطافق حل کرنے کا مطالبہ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جبالیا کیم کا محاصرہ اکیس وے روز بھی جاری چند گھنٹوں میں مزید دس رہائشی امارت تبا ڈیر سو فلسینی شہید دو سو افراد گرفتار ہانیورس میں بھی مزید تئیس شہادتیں بھوک اور پیاس سے شہریوں کا برا حال